اسلام علیکم دوستو میں اسمان جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیج انٹرٹینر یوٹیوب چینل تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس چینل سے آپ کے فائدے کے لیے بہت سی چیزیں لاتے ہیں الیکٹرک بائک پہ ہم بہت کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک جو ہے نا وہ الیکٹرک بائک چلائے الیکٹرک کار چلائے اس لیے ہمیں لاسٹ جو ویڈیوز شیئر کی تھی وہ الیکٹرک بائک کی شرکی تھی جو اٹس سلف منفیکچر ہوتے ہیں الیکٹرک بائک الیکٹرک کار اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کیا کہ کچھ ایسی دوست تھے جنہوں نے اپنی کار کو الیکٹرک کر لیا تھا یعنی کہ وہ ہائی پیٹرول پہ تھی لیکن اسے ہائیبر بنا لیا اس کے بعد ایک پرو کو ڈھونڈا تو یہ ہمیں منور صاحب ملے ہیں سرگودہ سے ان کا تعلق ہے سرگودہ کے شہین ہے ان کی یہ بیٹی ہے اس نے اپنی سائیکل کو الیکٹرک کیا ہے اور اب وہ سائیکل کو الیکٹرک یعنی کہ بجلی پہ چلاتے ہیں یہ سارا کام کیسے ہوا کیسے ان کے معنی میں خیال آیا ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو شیئر کرتے ہیں تو اب ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا جی اسلام علیکم منور صاحب کیسے ہیں سر آپ سر تھوڑا سب بتائیے گا کہ یہ ایک نئی چیز ہے نئی ٹ تیکنیک ہے تاکہ وہاں مناسب پر اس سے فائدہ اٹھائے یہ الیکٹرک کرنے کا خیال کیسے ہے کیا آپ کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق تھا یا ویسے ہی آپ نے ایک تجربہ کیا جو ایک صحیح ثابت ہوا سر یہ اس کو کنورٹ کرنے کا خیال جو پروٹرول کی بڑھتی ہوئی پرائیسیز ہے اس کی ویسے ہے پہلے بیٹیاں میری رکھے پر سکول جاتی تھی تو اس کا اچھا خاص سا مگر جیسے ہی پروٹرول پرائیسیز بڑھنا شروع ہوئی ہیں وہ سری انڈر کارس ہوا تو رکھے والے کے جو چارجز سے وہ دینا مشکل ہوگے اس کی ویسے پھر خیال ہے کہ کیوں نہ ان کو سیکل ہے اسی کو الیکٹرک میں کنورٹ کر دیا جائے تو اب سر ایک بہت بتائیے گا کہ یہ جو اپنے سٹیپ لی ہے اس سے آپ کو کتنا ایک 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 پیس منتلی بچ کی ہے کم سے کم اس سے مجھے کم سے کم جا ہے وہ فور سوزنٹ پر من جا ہے اس کا سیو ہو رہا ہے جو میں پہلے رکھے والے کو دے رہا تھا ابھی وہ میرا سیو ہو رہا ہے اور وہ اس پہ بیسے میں نے لگائے ہیں تو مجھے پوری امیر ہے کہ انشاءاللہ سات سے آٹھ مہینوں میں اس کے پیسے پورے ہو جائیں گے بیٹی جو ان کی سکول بھی آ جاتی ہے سائیکل پر بیسیکلی اور دوسری ایک چیز اہم کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو اپنے بچوں کو بائیک اس وجہ سے لے کر دیتے ہیں کہ گھر سے بہت سکول دور ہے اور کچھ اس وجہ سے نہیں بھی لے کر دیتے کہ بائیک نہیں لے کر دینا یہ ایک مطلب ڈینجرس فوری یا نقصان ہو جائے گا سائیکل ہی لے کر دیں گے لیکن وہ پرشان ہوتے ہیں کہ سائیکل چلا چلا کے وہ تھک جائیں گے ان کے لیے بھی ایک اچھی ٹیکنالوجی ہے کہ اس میں ان کا بچہ تھکے گا نہیں کم سے کم اور یہ زیادہ ڈینجرس بھی نہیں ہے اس کی میکسیموم سپیڈ کتنی ہے سر اس کی سپیڈ میکسیموم تیس سے پینتیس کے درمیان آ جاتی ہے مطلب اس کی میکسیموم سپیڈ تیس سے پینتیس کلومیٹر ہے اور سائیکل کے لیے یہ بہت مناصل سپیڈ ہے تیس سے پینتیس کوئی ڈینجرس سپیڈ نہیں ہے آپ اپنے بچے کو تھکاور سے بچانے کے لیے کام کر سکتے ہیں اس کا تھوڑا سا انسٹالیشن کے بارے میں بتائیے گا تاکہ جنہوں نے انسٹال کرنا اس کو انفرمیشن مجھے یہ بیٹری مجھے نظر آ رہی ہے یہ سنگل بیٹری ہے یہ سنگل بیٹری ہے لیٹھے مائن بیٹری ہے ایٹین سکس کی بنی ہوئی ہے تھرٹی سکس وولڈ میں اور اس میں جو انسٹالڈ ہے وہ آٹھ امپیر کی ہے تھرٹی سکس وولڈ 8 امپیر کی بیٹری ہے اور اس کے ساتھ اس میں اس کا کنٹرولر پڑا ہوئا ہے تھرٹی سکس وولڈ تھا تو اس کو کتنی دیر لگتی ہے چاردنگ کرنے میں اس کو پل چارج کرنے اور کتنے ایک یونٹ کنزلشن ہو جاتی ہے اور اس کی اور ڈیز میں ون یونٹ چار دیز میں جیسے آپ کو بائیک کم بتاتے تھے تقریباً ڈیر یونٹ لگتا تھا اس کا چار دن میں ایک یونٹ لگتا تھا اور تقریباً اگر خرچے کی اگر ہم بات کرنے تو میرے خیال سے تیس چالیس روپے لگتے ہوں گے نارملی گروہ میں جو یونٹ ہے وہ تکباً پندرہ سے بیس روپے ہیں بیس روپے بھی آپ لگائیں ڈیلی کے پانچ روپے گائیں اچھا بیس رو میں یہ دس کلومیٹر کی اگر ہی ہے اور بیس یعنی ایک یونٹ اگر استعمال کریں گے اور چار مطبع اس کو چارج کریں گے تو بیس روپے میں آپ کے بچے سکول بھی چلے جاتے ہیں اور سکول سے آ بھی جاتے ہیں جو اب یعنی کہ چھے سو روپے پہلے یہ کام ہوتا تھا چار پانچ ازار روپے اور دوسرا سہولت کی سہولت ہے آپ جی بلکل سہولت کی سہولت ہے ابھی دیکھنا ہے کہ یہ مہینے میں کوئی ساتھ سے دس یونٹ آپ میکسیمم لگا رہیں اگر ڈیلی زیادہ بھی است اجمال کر لیں تو دس اندڑ اس کا لگا لیں دس اندڑ بیس کر سا دوسرا پیگرجو Bennyج کے ساتھ سے دوسرا پیگary ہی臂 کا اگر ہ ocho یار موٹر م ہے جس سے موٹر لگی ہوئی اس کے بارے میں لوگوں کو انفرمیشن مل گئی ہے دو سوال اہم ہے ایک تو اس پر ٹوٹل ایکسپینس کتنا ہے کہ ایک بندہ جس کے پاس آر ایڈی سائیکل موجود ہے وہ اس کو ایکٹرک کرنا چاہتا ہے ٹوٹل ایکسپینس پتا دے دوسرا کوئیشن ساتھی آنسر کر دیجئے گا کہ ایسا کوئی مکینک سرگودہ میں موجود ہے ڈیفنیلی آپ نے سرگودہ سے ہی کروایا ہے تو اگر کوئی اپنی سائیکل کو ایکٹرک کروانا چاہتا ہے بائکس کے تو موجود ہیں سائیکل وہ کہاں سے کروائے کس کے پاس ہے جی اس کا ٹوٹل جو ایکسپینس ہے سائیکل کے علاوہ 35,000 کا ہے 5,000 پہ یعنی کیونکہ ہے جو اس میں کٹ لگیوی ہے ساڑھے 300 وارٹ کی موٹر ہے بفان کی گیر موٹر اس کے ساتھ سارے 300 وارٹ کا کارٹولر ہے 36 وولٹ آر سمپیر کی بیٹری ہے اور ساتھ میں اس کا 3 in 1 ایکسپینس پہ ہے اور ابھی آپ نے بتایا ہے کہ یہ بیٹری کو جیسے آپ انکریز کر دیں گے اس کی مائلیج بے انکریز کر دیں گے جی بلکل ایسے ہی ہے بیٹری کا سائز جیسے سے آپ پڑھاتے جائیں گے یہ آر سمپیر کی بیٹری ہے جس میں 10,12,15 جتہاں کریں گے تو اس میں آپ کی مائلیج بٹھنی جائے گی یہ تو ہر بندے کی اپنی ضرورت کے مطابق ہے کسی کو کتنی ضرورت ہے وہ اسے ساپ سے بیٹری لگا لیتا ہے میری ضرورت اتنی کا ہے کہ میری واشن پیر میں پوری ہو رہی ہے بیٹری کھول جانا ہے اس کے بعد ٹریشن جانا ہے وہ اس کا کام چل جاتا ہے اس وعیسے میں نے دوستے بتائیے کہ آپ نے خود سارا انسٹال کے یا کسی میکانک سے کروایا یہ ٹوٹل انسٹالیشن اس کی ساری فکسیشن میں نے خود کی ہے مختلف جگہوں سے اس کا سمان لے کے تو اس کی ٹوٹل یہ انسٹالیشن ساری اس کی وہ اگر کوئی ہمارا ویور کروانا چاہتا ہے انسٹالیشن تو آپ دو چیزیں ہیں ایک یہ ہے کہ آپ یہ سرویس دیتے ہیں انسٹالیشن کی دوسری چیز ہے کہ آپ انہیں گائیڈ کریں گے آپ کا نمبر اگر شیئر کرنے ہیں جی انشاءاللہ اس نے اگر کسی نے خود دوانہ ہے اس کو جو پیومنٹ چاہیے وہ بھی مل جائے گا اور اگر اس نے کنورجن کروانے ہی ہے کہ ہم کر کے دیں تو وہ مل جائے گی تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے منہ کے منور بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ انسٹال بھی خود کر کے دیں گے ساری سرویس پروائیڈ کریں گے ان کا نمبر شیئر ہے اس ویڈیو کے اندر آپ ان سے رابطہ کر لیں کوئی ایسا سوال جو میں نہیں کر سکا وہ آپ ان سے کرنا چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کو پروپر گائیڈ کریں گے منور صاحب کوئی اور ایسی بات جو میں سائیکل کے بارے میں پوچھنا بھول جاؤ گیا ہوں اور آپ بتانا چاہے تو وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں نہیں سر مرشلہ آپ نے بڑا اچھا ہے اس کو کوئر کیا ساری چیزیں میں کوئر کی ہیں بیسکلی یہ بچوں کے حوالے سے بہترین ہیں میں نے تو اپنی بیٹیاں میری ان کے حوالے سے یہ بنائی ہے تو ان کو آنے جانے میں کوئی مسئلہ نا وہ جو ایکسپینس روز مروز بڑھ مہنگائی کی ہوئے ایسے بندے کے بجٹ سے بائٹ جاتے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو یہ اچھی چیز ہے شہر کے لیے بہترین ہیں بچے جانا وہ بیٹیاں میں دیکھتا ہوں بیٹیاں وہ پیدل آری جا رہی ہوتی ہیں اس کے حوالے سے ان کو تھوڑا امپاور کرنے کی ضرورت ہے ان کو اگر اس طرح کی چیز دے دیں بنا دیں تو ان کا کافی ہل ہو جاتی ہے سرگوز آب نے ایک نئی چیز شیئر کیا آپ بھی اپنی بچےوں کے لیے سائیکلز پریپیر کروا سکتے ہیں گائیڈ لائن کے لیے انسٹالیشن کے لیے منور بائی کا نمبر ہے کہ آپ کو پوپر گائیڈ کریں گے اور دوسرا مزید ان کے پاس ایک اول الیکٹک بائیک ان کی چھوٹی بیٹھی ہے ان کے گھر میں حال موس اتنی بائیکز ہیں وہ الیکٹک ہی یوز ہوتی ہیں آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں چھوٹی بیٹی کے لیے چھوٹی الیکٹک سائیکل یوز ہو رہی ہے تو اس طرح کی مزید بھی ویڈیوز اگر آپ کا تعلق سرگوزہ سے آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے کچھ نیو ہے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے چینل سے فری آف پوسٹ آپ اپنے آپ کو ریٹائز کروا سکتے ہیں ہم آپ کو پرموڈ کریں گے سرگوزہ کے لوگوں کو اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان الیکٹک پہ آئے تاکہ پاکستان کا فائدہ ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ہم بہت سے دیکھنے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ